ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم تو ریالیٹی ٹی وی دوستو آج سے 110 سال پہلے 15 اپریل 1912 وہ تاریخ تھی جب دنیا کا مشہور ترین بحری جہاز ٹائٹینک سمندر میں ڈوب گیا تھا اس وقت رات کے دو بچ کر بیس منٹ ہو رہے تھے ٹائٹینک اس وقت کینیڈا کے پاس ایٹلانٹک اوشین میں موجود تھا اس حادثے میں پندرہ سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اب ٹائٹینک کیسے ڈوبا یہ میں آپ کو پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد کیا ہوا یعنی ٹائٹینک کے ملبے کے ساتھ کیا ہوا آج ٹائٹینک کہاں موجود ہے اور اس تاریخی بحری جہاز کو آج تک نکالا کیوں نہیں جا سکا دوستو ٹائٹینک کو بنانے میں دو سال لگ گئے تھے اس کو بنانے میں تین ہزار لوگوں نے کام کیا تھا اس بحری جہاز میں بائیس سو لوگ سفر کر سکتے تھے ٹائٹینک انگلنڈ سے امریکہ سفر کر رہا تھا لیکن اپنے سفر کے دوران یہ ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا اب کئی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس وقت ٹائٹینک میں آگ لگ چکی تھی اور اس کے ڈوبنے کی ایک بڑی وجہ آگ بھی تھی بہرحل آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک دو حصوں میں ٹوٹ گیا اور یہ سمندر کی گہرائی میں چلا گیا کتنی گہرائی آپ جان کر حیران رہ جائیں گے دوستو ٹائٹینک سمندر کے بارہ ہزار چھے سو فیٹ نیچے موجود ہے اب جب انیس سو بارہ میں ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو اس کے ڈوبے ہوئے ملبے کو ڈھومنے کی بہت کوشش کی گئی کئی ٹیمز ایٹلانٹک اوشین میں جا کر واپس آ چکی تھی لیکن ٹائٹینک کا کچھ پتہ نہیں لگ سکا سمندر کی بارہ ہزار چھے سو فیٹ گہرائی میں شدید اندھیرہ ہوتا ہے اور یہاں پانی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی ٹائٹینک کو ڈھونڈنا ہی ایک بہت مشکل کام تھا اس کے علاوہ اس جگہ موسم بھی اکثر خراب ہو جاتا تھا اور ٹیمز کے لیے سمندر میں رکنا ایک مسئلہ بن جاتا تھا دوستو اسی طرح 73 سال گزر گئے اور فائنری 1985 میں جا کر ٹائٹینک کا ملبا ڈھونڈ لیا گیا اس کو ڈھونڈنے والے آدمی کا نام رابرٹ بیلارڈ تھا کیونکہ ٹائٹینک ڈوبنے سے پہلے دو حصوں میں ٹوٹ گیا تھا اسی لیے سمندر میں بھی اس کے دو حصے موجود تھے ٹائٹینک کے دونوں حصے ایک دوسرے سے تقریباً دو ہزار فیٹ دور موجود تھے اس کو ڈھونڈنے کے بعد رابرٹ بیلارڈ نے کہا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ٹائٹینک کو کبھی بھی نکالا نہیں جا سکتا اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا دوستو اس کے بعد ٹائٹینک کی طرف کئی ایکسپیڈیشنز بھیجی گئیں نائٹین ایٹی سیون میں ٹائٹینک سے اٹھارہ سو چیزیں نکالنے کا بھی دعویٰ کیا گیا جن میں کرسیوں اور گھڑیاں وغیرہ شامل تھیں لیکن ٹائٹینک کے ملبے کو کبھی اوپر کیوں نہیں نکالا گیا یہ تاریخ کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے تو پھر اس کا ملبا آج بھی پانی میں کیوں موجود ہے دوستو ٹائٹینک کے حصوں کو باری باری سمندر سے نکالا بھی جا سکتا ہے اور کئی لوگوں نے اس کو نکالنے کی کوشش بھی کی آج جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی موجود ہے کہ ہم سمندر کی اتنی گہرائی سے چیزیں نکال سکتے ہیں تو ٹائٹینک کے ٹکڑوں کو کیوں نکالا نہیں جا رہا دوستو اس کی ایک سمپل وجہ یہ ہے کہ ٹائٹینک اب تقریباً ختم ہو چکا ہے اس پر زنگ لگ چکا ہے یہ اتنی بری حالت میں موجود ہے کہ اس کے کئی حصے سمندر کے 38 سکوئر کلومیٹر کی گہرائی میں پھیلے ہوئے ہیں اس کو اگر اوپر کی طرف لانے کی کوشش بھی کی جائے تو اس کے حصے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی اگر ٹائٹینک کے حصوں کو نکال لیا جائے تو ان کو پہچاننا ہی مشکل ہو جائے گا اور اتنے پیسے خرچ کر کے بھی ان حصوں کو نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوسری بات یہ بھی ہے کہ ٹائٹینک کو آہستہ آہستہ سمندر کے نیچے موجود بکٹیریاز کھا رہے ہیں یعنی شاید آنے والے وقتوں میں ٹائٹینک مکمل طور پر غائب ہو جائے گا یہ آج بھی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے یعنی سمندر کی ہزاروں فیٹ گہرائی موسم کی خرابی اور نیچے پانی کا پریشر اتنا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ ٹائٹینک کی حالت ہے جو زنگ لگ کر تقریباً ختم ہو چکا ہے اسی لئے یہ تاریخی اور دنیا کا مشہور ترین بحری جہاز آج بھی سمندر کی بارہ ہزار چھ سو فیٹ گہرائی میں موجود ہے اور یہ ایک قبرستان کا منظر پیش کرتا ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ